مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ داؤد جس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس تکلیف سے گزرنا پہ جی گھر پہ نا کام ہو رہا تھا کنسٹرکشن کا تو بڑے بھئی کی شادی بھی تھی اس کے لیے ہی اوپر مقان وغیرہ تیار کر رہے تھے ایک لوئے کا انگل تھا 20-25 وڈ کا اس کو میں چھت کے اوپر لے کے جا رہا تھا بائر گلی سے اوپر کو کھینچ رہا تھا وہ مین تاروں کے ساتھ ٹیچ ہو گئے لیمن کے بھی جس کے ساتھ میرے ساتھ یہ سبیش آیا یہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا سا دھماکہ ہوئے آگ لگی ہے کس نے یہ ویڈیو بنائی جی مجھے تقریباً چار پانچ منٹ تک میں تاروں کے ساتھ ایسے چھپکا رام کرنٹ لگتا رہا مجھے تو اتنی دیر میں تو کوئی بھی چھت میں سے چھت پہ کھڑا ہوا اپنا ہنجی فون وہ کافی دورے گھر تھا اس نے زوم کر کے لڑکے نے ویڈیو بنائی میں ریسکیو کس نے کیا آپ بچایا کس نے گھر والوں نے گھر والوں نے بچایا اس میں آپ کا جو ہے وہ حادثہ ہوا آپ کے دونوں بازو بھی چلے گئے اور ایک ٹانگ بھی اس کے بعد کیا ڈاکٹرز کی جانب سے پروسس ہو جی ڈاکٹرز کی جانب سے تو یہ ہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ لڑکے کو بچانا بہت مشکل ہے لیکن خدا کا شکر اس نے مجھے نئی زندگی دی ڈاکٹرز نے بھی کافی میند کی ہے سنا آپ کو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ چالیس دن سے زیادہ جو ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے کیسی فیلنگ تھی آپ کی میرا ایمان تھا کہ میرا زندہ خداوند اس کو زندگی دے گا اور خداوند اس کو زندگی دی اور آج یہ میرے پاس ہے انہوں بازو نہیں ہے ان کے اتنا بڑا آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں حالانکہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل سکتی تھی لیکن آپ نے چھوڑ کے اس سب کو دعوت کو چنا کیا وجہ بس میں نے بتایا کہ محبت اس کے ساتھ کی تھی اور وعدے کی یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ روں گی اور اس حالت میں اس کو میری زیادہ ضرورت تھی اور میں نے اس کا ساتھ دیا اور اسی طرح ہمیشہ دیتی رہوں گی ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کیا کہ آپ ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہیں اور ان کا ساتھ دینا چاہتی ہیں سب سے بہلے تو مجھے